کہتے جی کہ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں تو خیر نہیں ہے یہ تو آپ نے خود گھڑا ہے کون سی آیت ہے اے ملو ما شیطن فا انی قد غفرت رکم یہ حدیث ہے قرآن نہیں ہے حدیث قدسی ہوتی ہے کہ اللہ کا فرمان ہوتا ہے اور لسان نبوت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی کہ حکم تو اللہ کا ہے لیکن زبان حضور کی کہ بدل والوں کے بارے میں یہ فرما ہے اے ملو ما شیطن فا انی قد غفرت رکم کہ آج کے بعد جو چاہر تم کرو ہمیں نے تمہارے گناہ ماف کرو تو اس کا معنی یہ تو نہیں آئے گا ان سے گناہ بھی نہیں ہوں گے یہ کہاں لیکھا ہوا ہے اور اس کا معنی یہ تو نہیں ہے اگر گناہ ہو تو ان کو حد بھی نہیں ماری جائے گی حد ماری تو پاک ہو گئے نا تو اللہ نے ماف کر دیا ان کی بخشش کا اطلاع کر دیا ہاتھیں پہ بھی بلتہ بدلی تھے ان سے غلطی نہیں ہو گئی جب اقرار کر دیا اللہ نے ماف کر دیا سیدہ عائشہ پہ تحمد رگانے میں مستہ بچارہ شریک ہوا حسان شریک ہوئے تک ان کے لئے حد جاری ہو گئی باقی خدم ہو دنیا میں پاک ہو گئے نا آخرت تو ضراب نہیں ہوگا معنی یہ ہوتا ہے ایک معنی یہ ہوتا ہے یاد رکھو کہ پہلے تو اللہ ان کو کوئی ایسا گناہ کرنے نہیں دیں گے جو ان کو جہنم میں لے جائیں اور دوسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر ان سے کبھی کوئی غلطی ہو جائیں تو اس کا تدارب ہو جاتا ہے توبہ کے ساتھ یا صدا کے ساتھ کیونکہ جب دنیا میں صدا مل گئی تو باہرت اللہ دوبارہ دلی جائیں حد لگ گئی بات تو اس لیے اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان کو وہ جو چاہیں چوری کرے دو ہاتھ نہ کٹو قتل کرے دو ان کو قتل لگے یہ کہاں کس نے معنی کیا ہے آپ کے عجیب آدمی ہو قاتل ہے قتل ہوگا چور ہے ہاتھ کٹے گا زینہ کرے گا حد لگے گی قذف کیا تحمد لگائی حد لگی یہ دنی نے ان پر آکام بھی ختم ہو گئے ایک آدمی کی تنخواہ پچیس سو ریال ہے جو باہر سبیل میں کھانا دے بھی کھا سکتا ہے آج کل پچیس سو ریال سے کیا ہوتا ہے بجلی کا بل بھی ادا نہیں ہوتا مکان کا قرائے بھی ادا نہیں ہوتا سب کچھ ادا کر کے دیکھو اس کی بابچہ کیا یہ تو ہم گناہوں کی وجہ تھے اللہ نے ہمارے رزق میں تنگی کر دی یہ قائدہ ہے کہ جب ہم گناہ میں پڑھیں گے رزق تنگ ہو جائے اور جب ہم نیکی میں آئیں گے استغفار میں آئیں گے اللہ رزق میں وساط بھی دے دیں گے اور تھوڑے میں کناہت اور برکت بھی دے دیں یہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے یہ سب ہمارے عمال ہیں ہمارے گناہ ہیں کسی جگہ پارش ہوتی نہیں اور کسی جگہ ہوتی ہے جب فصل ہو اور پارش نقصان ہوا دی ہو اور کسی جگہ اتنی ہوتی ہے کہ وہاں سہلاب بن جاتے ہیں لوگ ڈوب رہے ہیں لوگ مر رہے ہیں وجہ کیا ہے ہمارے عمال لے سکتے ہیں جی آپ سب ہی لے سکتے ہیں کہتا ہے کہ آپ نے حافظے کی قوت کے لیے دعا بدلائی تھی دلائیل نبوہ للبہہ کی میں نے دھونڈا ہے تجنی ملی ہے آپ نے بتا نہیں کیسے دھونڈا اللہ والا مسئلہ دھونڈنا یہ حدیث دھونڈنا کو آسان کام تو نہیں ہے اس کے لیے بڑے بڑے تجیرم پر کی ضرورت ہوتی ہے مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں مسئلہ دھونڈ رہا تھا اور کئی دن سے لگا ہوا تھا لیکن مو نہیں کر رہا تھا ایک دنے والا حساب آکے کھڑے ہو گئے میں اور لگا وہ اتنا کتاب میں یہ نکالو یہ نکالو یہ نکالو یہ نکالو کھڑے رہے تھوڑی دیر کے بعد کہا ہو گئی مولوی مکی کیا بات ہے کیوں پریشانہ ہوں دو تیس دن سے میں دیکھ رہا ہوں کیا ہے تمہیں میں نے کہا حضرت فراہ مسئلہ نہیں ملتا کہتے ہیں عجیب باتیں کہا ہو گا بدری نکالو کہا ہو گا بدری نکالو کہا اس کو ایسے کھولو تقریبا آدھے کے برابر میں کسی جگہ یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے دیکھا لکھا ہوا میں نے کہا حضرت کیسے پتہ پتہ مجھے بھی نہیں تھا لیکن مجھے یقین تھا کہ میرا استاد یہ مسئلہ ضرور لکھے گا اور کوئی لکھے نہ لکھے لیکن اللہ مانوار شادلوں نے حالانکہ مانوار شادلوں نے ان کے شاگرد نہیں تھے باری صاحب سے ان سے بھی بڑوں کے شاگرد تھے لیکن عدبا استاد کہتے تھے احترام کا تو یہ تجربہ ہوتا ہے کہنا بھائی اگر تمہیں نہیں ملتی نا تو کسی دکان پر چلے جاؤں ان سے کہو کہ دعا حفظ القرآن چھوٹے چھوٹے آپ کا رسالے ان میں بھی چھوئی ہوئی ہیں اچھا اسی طرح حضرت شاہول عزیز رحمت اللہ کے جو رسائل ہیں نا فضائلِ آمار فضائلِ قرآن فضائلِ ان کے اندر بھی میرا خیام میں کسی جگہ ہے تو یہ تو تم سے تمہیں نہیں ملے گی ایک بات سمجھ آگئی مجھے تم دلائے نبوہ پڑھنا نہیں جاندے ڈھونڈ ہوگو کیسے تو تم کسی مکتبے میں چلے جاؤں اسے کہو مجھے حفظ القرآن کی دعا چاہیے اچھا مشکال شریف کے آخر میں بھی کہیں لکھی ہوئی ہے جمعہ رات پڑھنی ہوتی ہے اور اس کا طریقہ ہے پڑھنے کا چاہ رکھانے پڑھنے کے پڑھنے کے پڑھرک آدمی یہ سورت دوسری میں یہ سورت تیسی میں یہ سورت چوتھی میں یہ سورت پھر یہ دعا مانگے اور جو آدمی یعنی بالکل ہمیں تو حضور کی ہر بات بھی یقین ہے نا اگر کوئی آدمی سات جملاتیں پڑھ لے نا اس کو پر کوئی جیت بھولے گی نہیں کمی حضرت علی فرماتے تھے میں بھول جاتا تھا حضور نے مجھے سکھائی میں نے تین جملاتیں پڑھیں اس کے واقعے کوئی یہ تو کچھ ہی نہیں بھولا زندگی میں ہمارے بڑے بڑے اساتے تھے یعنی ایک ایک صفحے کی حدیث ایک دفعہ پڑھ نہیں پھر یاد پڑھ ابھی بھی ہمارے جنگ میں مدلسہ ہے پیود الفقار صاحب کا اس میں ایک نابینہ حافظ ہے اس نے پوری بخاری شریف یاد کی ان نے اب یہ کلاس شروع کی ہے یعنی صرف وہ نہیں اور بھی لڑکے ہیں یاد کر رہے ہیں کلاس شروع کی ہے کہ بھولی بخاری شریف یاد کروا ہو جاتے ہیں مندل پڑھتے ہیں اور ایسے حدیث پڑھیں تو ان میں وہ ایک لڑکا تو کامیاب ہو گیا ہے بھی نہ بھی نہ اس لیے میرا بھائی تم پریشان نہ ہو کسی مکتبے بیچے رہے جاؤ یہ کتابیں جو بیچتے ہیں ان کے پاس انشاءات میں مل جائے گی تمہیں ڈونڈے سے نہیں ملتی ہمارے علاقے میں گاؤں میں ایک طرح مسجد ہے دوسرے طرح عیدگاہ ہے لوگ کہہ دیں عیدگاہ کے اوپر مسجد بنا دیں کوئی حرج نہیں کیا ہے عیدگاہ میں بھی نماز ہوتی ہے مسجد میں بھی نماز ہوتی ہے اوپر کیوں بنا دیں اب نیچے سے ساری اوپر بنا دوں کیا فرق پڑتا ہے عید کے لیے باہر کسی کھلے میدان میں چلے جانا عیدگاہ ہونا کوئی ضروری تو نہیں ہے اصل تو معنی ہی ہوتا تھا عیدگاہ کے کھلے میدان میں پڑی جائے میں بھی مار ہوں اللہ ہر بھی مار کو شفا عطا فرماؤں اللہم مشفنا وشف مرضانا ورحم موتانا وستجب دعانا ولا تخیب رجاءنا برحمتک یار رحمی اگر ہم نعود الحجہ کو پاکستان میں روزہ رکھیں ہوں میں عرفہ ایک دن میں نہیں وہ دن جو وحانم ہو اس دن روزہ رکھو سعودی عرب کے نو کے مطابق نہیں رکھو گے سعودی عرب کے مطابق عید پڑھو گے سعودی عرب کے مطابق حجر کی نماز پڑھو گے تمہارے عدادی راض ہوگی یا بلکل سورج نکل آیا ہوگا میکات پار کرنے کے بعد عمرہ کرنا واجب ہے ہم بلکل واجب ہے اگر میکات سے روانہ ہوئے عمرہ نہ کیا بعد بھی عمرہ کیا میکات سے دم واجب ہے اگر اسی میکات پہ واپس آگے عمرہ کر لیا تو دم نہیں ورنہ ایک بات یاد رکھو میکات بنایا کیوں گیا ہے اگر تمہاری مرضی پر ہے کہ مرضی آئے تو باندھو اور مرضی آئے تو نہ باندھو پھر چونکی لگانے کی کیا ضرورت ہے میکات بنائی اسی دے گئے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمسہ مواقیت حضور نے یہ پانچ میکات مقرد کے فرمایا ہننہ لہنہ ولی من اطا علیہن جو آدمی وہاں سے گدرے یا اس کے محاضات سے گدرے جیسے کہ ذل حلیفہ ہے ذات ارک ہے کن المنادل ہے یلملم ہے یہ سارے پانچ میکات ہیں ان پر جو آئے وہ وغیر کے میکات تاکہ اس کے دل میں اللہ کے گھر کا تقدس عزت عزمت بیدا ہو کہ ہاں اب میں خدا کے دلپان میں جا رہا ہوں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سرکار دو جہانے کبھی میکات سے بغیر احرام کے تشریف نہیں لے آئے ساری زندگی صرف ایک دفعہ تشریف لائے جب پکہ فتح ہوا اور اس کا بھی اعلان فرما دیا کہ اللہ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں احرام نہ پاک باقی ٹھیک ہے بعد انما فرماتیں اس کی نیت نہیں ہے ایک ہے کام کا آدمی ہے ڈرائور ہے روز جاتا ہے آتا ہے اس کے لیے کچھ جائیں آپ اگر کبھی جاتے ہیں یا زیارت کے لیے جاتے ہیں یا سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں میکات سے احرام ضروری تھا میرے اببہ نے گھر بنایا اس میں میں نے بھی پیسہ ڈانس ہے جو تم نے ڈالا اببہ کا ہی ہو گیا اب تم پہلے اپنے پیسے نکال ہوگے پھر تقسیم اور تمہارے باپ کا ہے اب باپ پہ جتنے وارث ہیں سم کو ملے گا اجتماعی دعاؤں کا معنی یہ ہی ہوتا ہے ید اللہ علی الجماعہ اللہ کا ہاتھ جماعت پہ ہوتا ہے اس تسکہ میں اجتماعی دعا کیوں مانگتے ہو کہ سب نکلو باہر نماز بھی پڑھو اور اللہ سے پھارے اس کی دعا بھی مانگو اور معنی یہ ہے کہ اجتماعی دعا میں برکات ہے اس میں کوئی نہ کوئی ایسا اللہ مالا ہوتا ہے اس کی وجہ سے اللہ ہماری بھی قبول برما لے حضور پاک نے اس تسکہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا تو وہ اجتماعی دعا ہے کہ نہیں اچھا یہاں پورے رمضان شریف میں جو مبتر پڑھاتے ہیں وہ اجتماعی دعا ہوتے ہیں یا اکیلا اکیلا پڑھتے ہیں ختم قرآن پر جب دعا ہوتی ہے اجتماعی ہوتی ہے کہ ایک ایک کے ہوتی ہے ابھی تک اتنا زندگی گزر گئی ہو دعا کرو اللہ ہمارے خات میں ایمان پہ کر دے ان چھوٹے چھوٹے وسائل پہ نہ ملجی شکر کرو کوئی مانگتہ تو ہے بدقسمت تو وہ ہے جو مانگنے سے بھی محروم ہے مسجد پہ آنے سے بھی محروم ہے میں مکہ میں تین سال سے رہتا ہوں میں ریاض کیا تھا چاریس دن کے لئے یہ واپسی کمرہ نہیں کیا دم ہے شکر ادا کیا تم نے کہ تین سال اللہ نے تمہیں واقعے میں رکھا ہے واپس آتی ہوئی یہی قابل کی علمت کی کہ ہران بانکے بھی نہیں آئے فعوراً نمرہ کرو ورنہ دم دینی ہوگی چونکہ ریاض سے آتے ہوئے میکات تائف والا ہے اگر بی روڈ ہو بی ائر ہو تو پھر ریاض ائرپورٹ سے میں مکہ میں نوبری کرتا ہوں مدینہ میں چاندر کے لئے گیا تھا بلکل دم پڑے گا اگر احلام نہیں پانا مدینہ منورہ میکات ہے اور پھر تمہیں اللہ مفت لوگ لکھ روپے خرچ کر کے اوپے پہ آ رہے ہیں اور تمہیں اللہ مدینہ پاک کا مفت عبرہ نصیب کا رائے ہیں بڑے ناشدری ہے بھئی کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی شادی کے دس دن کے بعد گم ہو گیا خبر یہ پھیلی کہ وہ بندہ فوق ہو گیا بیوی نے دوسری جگہ شادی کر دی بیس سال کے بعد وہ بندہ باپس آ گیا ہے میرا بھائی گزارشی ہے اسی لیے یہ نکھیں نا میں کمیشہ آپ سے کہتا ہم نا کہ امام ونیفہ کی جتنی نظر ہے مسائل پر وہ کسی اور امام کی نہیں ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا خامد گم ہو جائے زوجہ مفقود الخبر تو اسی سال انتظار کریں کتنی بڑی بات کیا معنی ہے کہ آئی ہے دوسری شادی نہ کریں اسی سال کے بعد کیا رہے گا اس کے پاس باقی شادی کرتے ہیں کہ یہ نہ دات بچیں گے نہ بال بچیں گے خود بھر خود دادی بن گئی ہوگی شادی کیا کرے گی معنی ہے یہ ہے کہ شادی نہ کریں کیوں ہو سکتا ہے کہ پہلا خواہ نہ نکال آئیت پھر کیا ہوگا پہلا تشمار ہوگا یا دوسرا ہوگا لیکن امام مالک رحمت اللہ علیہ خرماتے ہیں کہ اگر تین سال کی مدت تک کوئی خبر نہ آئے تو اس عورت کو چاہیے کہ وہ محکمے میں نرخواست دے وہ حکومت اس کے لئے اخبارات میں باقیدہ اعلان شائع کرے گی انتظار کرنے کے بعد اس کو اجازت دے دیں کہ وہ شادی کر سکتی ہے اب جب شادی کرنے ہوئی دوسرے کے لئے بھی بھی شمار ہوگی پہلا کہ کیا تر ہوگی ایک آدمی نے حرم سے باہر غسل کیا کپڑے پہن کے نیت کیا پھر مکہ آیا مکہ سے احرام باندھا عمرانی کیا مکہ سے کونسا احرام ہوتا ہے عمرے کا مکہ سے کوئی عمرے کا احرام نہیں ہوتا دو دو حاجی کا احرام آل مکہ تبین مکہ جو حاج کرنے کے لئے جائیں گے وہ مکہ سے احرام اگر عمرے کا احرام مکہ سے جائز ہوتا دو بھی بھی عائشہ مکہ میں تو موجود تھی حضور ان کو تنیم کیوں بھیجتے احرام باندھنے کے لئے سروادھے احرام باندھ لو اور جاں گے اوراں کھاں دوبارہ تم نے ملتی کی ہے دوبارہ منا کرو اور اپنی اصلاح بھی کرو اللہ اعلم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد کبھا صلی اللہ تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم وفی الانوین انکھ حویز ومجید لا الہ الا اللہ الحریم العظیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات رب العرض رب العرش کریم اللہم انہ نسعرکم مجبات رحمتک وعظائم مغفرتک والسلامت عن كل اسم والغنيبت عن كل مر اللہم لا تدع لنا دمما ولا نقصت ولا زالل ایلا هديتا ولا فساد ایلا اصلحتا ولا مريض ایلا شاخيتا ولا ادو ازال líنا اخزلتا ولا حاجت من حوائج الدنیا والآخر ایلا قزیتا ویسرتا یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فروا یا الہ العالمین بے حیاءوں کو حیاء عطا فروا بے دینوں کو دین عطا فروا بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فروا بے روزگاروں کو روزگار عطا فروا جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کرشتے نصیر فروا یا اللہ پورے عالم میں مسلمانوں کی جان وال عابل عزت کی حفاظت فروا یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں فلسطین میں ہیں بورما میں ہیں روہنگیا میں ہیں عرب میں ہیں عجب میں ہیں ان سب کی جان وال عابل عزت کی حفاظت فروا یا اللہ مسلمانوں کی نصرت فروا یا اللہ برد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فروا یا اللہ اس برد الامین کو قیامت تک ہر فطرت محفوظ فرما یا اللہ پاکستان کو یہود اور غلود کے ساشوں سے یادتا فرما حفاظت فرما مسلمانوں کا غریب ملک ہے میرا اللہ رحمت فرما یا ارحمد راہمین یا ارحمد راہمین ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگی عطا فرما یا اللہ پورے عالم میں جتنی مسجدیں ہیں مدرسے ہیں معاہد ہیں معابد ہیں دین کے ادارے ہیں ہم سب کی حفاظت فرما یا اللہ دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما یا اللہ دین کے نام لینے والوں کی حفاظت فرما یا اللہ مسلمانوں کو اتفاق اتحاد رصیب فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسرتا وفی الآخرت حسرتا وکلا عذاب النار صل اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلا آلہی وصابی اجمعین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا رکھا